حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراویے فرماتے کہ ایک دن ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو اور دوسری روایت میں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے والد باپ کو گنام پائے تو اسے خریدے اور آزاد کرے یہ والدین کا احسان چکا دینے کی ایک صورت ہے تو جو لوگ والدین کی اتعاد وہ فرمابتاری کرتے ہیں یہ لوگ مبارک لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی خاص فضل احسان فرماتا ہے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور والدین کے ساتھ حسن صلوق کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی عنہ یعنی عمر میں برکت والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے اور جنت بھی مرتی ہے والدین کے خدمت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے بس تو اس کی حفاظت کرنے یعنی معلوم ہوا والد کی عطاعت اور فرما پرداری کر کے اس کے ساتھ احسان کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا وہ لوگ بڑے بدبخت ہوں گے جن کے والدین ان کی جوانی میں موجود ہوں وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکے حضر ابو حریر رضی اللہ تعالی آلہ آکے فرماتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اس کی ناک خاخ آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بھڑا پیمے پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا گور و فکر کرنے کا مقام ہے میرے عزیز نو جواروں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ایسے شخص کو بربادی کی وعید سنائی کہ جو والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکتا لہذا ہم تمام کائنات کی مسلمان نو جوانوں کا چاہیے جن کے والدین اس وقت بھڑا پے میں ہیں ماں یا باپ یا دونوں بھڑا پے میں ہیں ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ان کے ساتھ نرم بیزاز نرم گھتگو کے ساتھ عدو احترام کے ساتھ پیش آنا اور ان کے لئے یہ دعا کرنا جیسے اللہ تعالی نے دعا سکھ رائی ربنا غفلی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یا اوم الحساب اور دعا کرتا جو میں یہ ہے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور دیگر مؤمنوں کو بھی بخش دے جس نے جس دن حساب ہونے لگ اس لئے آج کنا کر دیکھا جاتا ہے مہاشرور سماج کے اندر کہیں والدین اس وقت بے سہارہ ہے اولاد کی شادی ہو کر انہوں نے اپنا الگ ایک مشن بنا کر ایک مکان بنا کر والدین کو لات مارنے کی کوشش کی والدین بچارے بھوکے رہے بیاسے رہے بیمار رہے تڑپتے رہے اولاد کے لئے لیکن نافرک اولاد اپنی بیوی کے ساتھ دین اور رات مست مگر ہے جو کچھ بھی کماتا ہے لاتا ہے وہ بیوی کے حوالے کرتا ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے حالانکہ وہ بڑا پینے ہیں کہ آزا ہم چاہئے ہم سب کو چاہئے کہ آپ نے والدین کی خدمت